السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ان سناس کی چندپی کے آج میں آپ کے لئے ریسیپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار گولہ کباب کی جو کہ آپ سب کو بہت پسند ہوتے ہیں اور سب ہی اس کو انجوائے کرتے ہیں کوئی پراٹھے کے ساتھ کوئی چپاتی کے ساتھ یا کوئی ایسے ہی کھاتا ہے لیکن گولہ کباب ایک ایسی ریسیپی ہے جو سب کو بہت زیادہ پسند ہے تو اس لئے آپ لوگوں کے لئے میں آج سپیشلی گولہ کباب کی ریسیپی لے کر آئی ہوں تو بس اب ہم گولہ کباب بنانا شروع کرتے ہیں چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف گولہ کباب بنانے کے لئے ہم نے یہ لیا ہے ہاف کےجی کیما اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد اس کو کوپ اچھے سے یہ ہم نے خوشک کر لیا ہے اس طرح سے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہمارے کباب ٹوٹ جاتے ہیں تو اب ہم اس کو سب سے پہلے چوپ کریں گے چوپر میں ڈال کر اس میں گلاس رمانی رہیں اب یہ کیما ہم نے اس میں ڈال دیا ہے چوپر میں اب یہ مسالیں جو اس میں جائیں گے تو وہ یہ ہیں ایک ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر ایک ٹی بل سپون نمک ایک ٹی سپون دھنیا پورڈر ایک ٹی سپون زیرہ پورڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ایک ٹی سپون چلی فلیکس اور یہ ہم نے ثابت والے دھنیا کو تھوڑا روزٹ کر لیا تھا اس کے بعد اس کو کرش کر لیا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اس لئے ہم نے اس کا فلیبر دینے کے لیے اس میں کرش کر کے یہ دھنیا ڈالیں گے دھوڑا سا یہ سارے مسالے ہم اس میں اٹھ کر دیں گے بسم اللہ کی مانی رہی بہت ایزی ویسے آپ آرام سے بہت بنا سکتے ہیں یہ ایک ٹی سپون چنے کا اٹھا ہے اور یہ ایک ٹی سپون کارن فلور یعنی یہ کارن سٹارچ ہے یہ ہماری کبابوں کی بائنڈنگ میں بہت اچھا ہوتا ہے یہ بھی سب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے یہ ایک ٹی سپون جنجر پیسٹ ایک ٹی سپون گارلک پیسٹ ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون گرین چیلی پیسٹ ایک ٹی سپون لیمن جوس اور یہ ایک ٹی پیسٹ براؤن کر لی تھی اور یہ ایک ٹی سپون ہم اس میں گھی اٹھ کریں گے بس ان سب کو اچھے سے چوب کر لیتا ہے ٹی سپون اگر تحرم تحرم موسیقی 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 کوئلے کا دہا دیں گے ایک کوئلہ ہم نے رکھ دیا تھا گیس پر کوئلہ بھی ہمارا تیار ہے اس طرح سے ایک فائل کی ہم نے کٹوری بنا لیے کوئلہ رکھتے ہیں ہم اس میں ایک چارکول اور اس میں تھوڑا سا آئل اور اس کو ایک دو منٹ کے لیے ہم اس گھردوں کو دیتے ہیں دو منٹ ہو گئے پھول لیتے ہیں اور اس کو ہم سنگھ کر دیتے ہیں اور بس اب ہم کباب بنانا شروع کریں گے بس ہم کباب بناتے ہیں میں نے یہ اسٹرولی ہے بنانے کی نہیں آپ جائیں تو سلاگوں پر بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہاں اس طرح سے یہ ہمارے گھولا کباب ہم سارے سارے کباب بنا دیں گے پہن ڈک دیا ہے ہم نے میڈیوم فلیم پر جب ہم کباب بنائیں گے تو ہمیں ایک دم آرہ جب پان ہے وہ ایک دم گرم ہونا چاہیے ہم نے سارے کباب بنا دی ہیں اور یہ ایک پان ڈک دیا ہے ہم نے گرم ہو گیا ہے جب تک ہمیں اسے ڈک دیا ہے ہم نے گرم ہونا چاہیے میڈیوم فلیم زیادہ ہائی فلیم نہیں ہونا چاہیے بسم اللہ مانی رہیم میڈیوم فلیم پر ہم اس کو بہت اچھے سے پرائے کریں گی براؤن ہونے پر ہمارے ہمارا میں نسی نہیں دی رکھا 率 ساڑا م некотор تع VM ساڑا 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 ہم اسے ہائی فریم پر سرائی کریں گے تو یہ انتر سے کچھر آ جائیں گے اس لئے ہم اسے میڈیم فریم پر آرام سے اس کو پرائی کرنا ہوں ہم اسے ہمارے اٹھے سے پلٹ رہے ہیں آرام سے بلکل اس طرح سے دیکھئے کچھ لائیں اچھے کو آپ پتریں کچھ لائیں اچھا کلار آ رہا ہے دیکھیں کچھ لائیں اسی طرح سے ہمیں اس کو ایسا ایسا پلٹ کر دیکھتے رہنا ہے دیکھیں بہت اچھے سے کباب سکھتے ہیں چاروں طرح سے ہمارے کباب دیپ پرائی ہو گئے ہیں بہتر آپ جائس کی پرائیم آف کر لیے اور اس کو دیپ پرائی کر لیتا ہے دیجے گولا کباب ہمارے تیار ہو گئے ہیں زبردست خجبوں آ رہی ہیں بہترین کی سنگی پرائیوں بہت اچھے ہیں ہمارے کباب سکھیں ڈیپ پرائی اقتم اور آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی جیسے کہ آپ لوگ ہمیشہ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کریں تھانکس پور وچنگ